بسم اللہ الرحمن الرحیم اکفیٹس کے ناظرین کو اسلام علیکم ناظرین بند دروازے تو کھلنے کے لئے ہی ہوتے ہیں ناظرین کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا میں کچھ ایسے بھی دروازے ہیں جو صدیوں سے بند ہیں اور وہ دروازے صدیوں سے اس بات پر بزد ہیں انہیں کوئی کھولنے کی کوشش نہ کریں اور بلہ آخر اشرف المخلوقات انسان نے بھی ان دروازوں کی خواہش کا اعترام اپنے اوپر کر لئے یہ بند دروازے کون سے ہیں اور دنیا کے کس کونے میں ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے آج بہت سے خواتین و حضرات عام مشاہدے کے مطابق عموماً کوئی بھی عمارت اور خاص تو پر بڑے ہوتلوں میں موجود ان کی سہلتوں ان کی وسط اور جدت کو بھی مانا جاتا ہے شاید آپ دوستوں کے لئے اکثر یہ ایک نئی بات ہو کے کہ کینیڈا میں ایک ایسا ہوتل بھی ہے جو تمام ان خوبیوں کے باوجود اپنے دامن میں ایک ایسے کمرے کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہے جس کو کھولے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا ہے لیکن ہوتل کی انزامیہ اب بھی اس بند دروازے کی وجہ سے لاکھوں ڈالر کماری ہے دوستو اس ہوتل کی بالائی منزل پر کمرہ نمبر 873 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سن 1915 کی شب یہاں ایک نیا شادی شدہ جوڑا موجود تھا کہ دلھن کسی کام کے سلسلے میں ریسپشن کی طرف آئی لیکن سیڑھیوں سے حضرتے وقت اسے نادیدہ کسی قوت نے دھکا دے کر گرا دیا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی لیکن اس کو ایک عام سا حادثہ سمجھ کر بلا دیا گیا پھر اگلے دن یہی کمرہ ایک اور فیملی کو دے دیا گیا لیکن وہ لوگ بھی کمرے میں گھجنے والی عجیب و غریب آوازوں کی وجہ سے ساری رات سو نہ سکے حتیٰ کہ کسی غیبی قوت نے اس دوران کمرے کی دیواروں پر خون کے دھپے چھوڑ دیئے جس سے ماحول مزید خوفناک ہو گیا اور اگلی صبح کو ہوتل انتظامیہ نے ان دھپوں کو دھو کر ان کو دوسرے کمرے میں شفت کر دیا لیکن ناظرین لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اگلے ہی دن از خود وہ نشان وہ خون کے دھپے پھر سے نمودار ہو گئے اس کی وجہ سے اس کمرے کو ہمیشہ کیلئے بند گیر دیا گیا 1915 سے آج تک اس کمرے کو نہیں کھولا گیا ناظرین کرام 11 صدی میں بھارت میں تعمیر ہونے والے اس مدر کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے جو کہ اگرچہ پرانی ترجہ تعمیر کا شاکار ہے لیکن اس کی اصل پہچان وہ سات زہر زمین منجلے ہیں یا کمرے تھے جو ایک زمانے سے بند پڑے تھے اور پھر سپریم کورٹ آف انڈیا نے حکم دیا کہ ان دوری سرار تیہ خانوں کو کھول کر دیکھا جائے کہ ان تیہ خانوں میں کیا ہے جب یہ پانچ دروازے کھولے گئے تو کوئی ایسی آنکھ نہیں تھی جو در سے نکننے والی روشنی کو جذب کر سکتا جو وہاں پر موجود ٹنوں کو حساب سے سونے سے نکل رہی تھی یہ ایک ایسا خزانہ تھا جو اپنی مالیت سے کسی بھی ملک کی معشت میں ایک نئی جان دال سکتا تھا اور اندازہ کے مطابق اس کا ایک ہزار ٹریلین تخمینہ بنتا تھا لیکن جب چھٹے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی گئی تو وہاں پر موجود سادوں نے اتجاج کرنا شروع کر دیا مگر حکومت کے سامنے کس کی چلتی ہے تو اس چھٹے دروازے کو بھی کھولا گیا چھٹے دروازے کو کھولنے کا آغاز کیا گیا جو لوہے کا بنا ہوا تھا جب اس سے کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے ایک اور لکڑی کا دروازہ ہے اور بھارتی حکومت کو اس وقت بھٹنے ٹیکنے پڑے جب یہ انکشاف ہوا ان بند دروازوں پر پیچھے ایک ناختم ہونے والے دروازوں کا ایک سلسلہ ہے اس کی وجہ سے اس پر کام بند کر دیا گیا اور پھر ساتھ میں یعنی آخری دروازے کو کھولنے کی کوشش کی گئی جو ایک مقصود دھات اور بغیر کسی نٹ پولٹ کے تعمیر کیا گیا تھا جبکہ اس پر دھات ہی سے بنے دو بڑے بڑے سام تھے جسے دیکھ کر اچھے اچھے سرماؤں کا بھٹا بھی پانی ہو گیا تھا جسے دیکھ کر ایک ہندو سادو نے دعویٰ کیا کہ اسے ایک ہندو سادو نے اپنے علم کی طاقت سے بند کیا تھا اور اب اس کو صرف علم کی طاقت سے ہی کھولا جا سکتا ہے جبکہ اس روایت کے مطابق اس دروازے کو تک لا تعداد مہارین جادو جنتر پڑھ چکے ہیں لیکن کسی کو بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر لا تعداد زہر ویساپوں کا پسیرہ ہے دوستو اسی طرح تاج میں علمی بھی دنیا بھر میں ایک انوکھا عجوبہ تصور کیا جاتا ہے اور شاہ جہان سے منصوب اس عمارت کو کئی مذہبوں میں مختلف نشانیوں سے عبارت کیا جاتا ہے لیکن اسی تاج میں علمی خوبصورت عمارت میں ایک اسی حد تک پرسراریت چھپی ہوئی ہے جسے عام و خاص آج تک جاننے کے لئے قاصر ہے کیونکہ اس محل میں افتتائی سے ایک ایسا دروازہ موجود رہا ہے جس کو ہمیشہ سے بند پایا گیا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اس دروازے کو چونہ سخت قسم کے پتھر اور مختلف قسم کی چیزوں سے سیل کیا ہوا ہے اور یہی بچہ ہے کہ موجودہ دور میں ازار قسم کی اکنالوجی ہونے کے باوجود بھی ازاد ملک کی حکومت بھی اسے کھولنے سے گریزہ ہے ویسے تو اس بات کا اندازہ لگانا کافی مشکل ہو سکتا ہے کہ ان دروازے کے پیچھے کون سے راز دفن ہیں لیکن کچھ تلزیہ نگاروں کا اندازہ ہے اور یہ بات کسی حد تک یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اس محل کو شاہ جہانے نہیں بنوایا بلکہ یہ کسی اور تلز پر بنی امارت تھی اصلیت کچھ اور تھی اور وہی اصلیت ان پرسرار دروازوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے جو تاہج محل میں موجود ان پرسرار دروازوں میں داخل ہو کر معلوم ہوگی ناظرین اکرام ان کے علاوہ مشر میں موجود ایک گریڈ فینکس آف بیزہ ایک ایسے بڑے مجسمے کا نام ہے جو جیزہ کے علاقے میں موجود ہے اس کی لمبائی ایک سو نانوے فٹ اور اوچائی پینسٹھ فٹ کے قریب ہے جو دور سے دیکھنے پر ایک پہاڑ نما دکھتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ مجسمہ تین ہزار سال پرانا ہے اور یہ ایک بڑی چٹان کو تراش کر بنایا گیا تھا اس کے پنجے اور دھڑ شیر کی ہیں بلکہ جو موہ ہیں وہ انسان اور سورج دیوتا کی حصیت سے اس کی پوجا بھی کی جاتی ہے لیکن دوستو اس کے بارے بھی ایک بات مشہور ہے کہ اس بڑے مجسمے کے بائیں پاؤں کے نیچے پوری سرار دروازہ موجود ہے جسے ہول آفدی ریکارڈز کا نام بھی اگرے تھے اور کہا جاتا ہے کہ ان دروازوں کے پیچھے ہزاروں قسم کے راز دفن ہے یہاں تک کہ اس خوئے ہوئے شہر اٹلانٹس سورہیکل مجسمے کی معلومات بھی بل سکتی ہے اس کے علاوہ مزید کہا جاتا ہے کہ راز بھی پوشیدہ ہیں جن میں ایسے راز بھی پوشیدہ ہیں مصر اور امریکہ کی حکومت سے ہے جس کا ثبوت گرام ہین پوک کیوں ہی کتاب دی میں سے جافتی سپینچ میں ملتا ہے اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے مصری اور امریکی دروازوں کی فضلت کے لیے مختلف ہٹ کنڈے استعمال کر رہی ہے کوئی بھی انسان ان دروازوں تک پہنچنے کے لیے قاسر رہے دوستو یہ وہ چاہ دروازے تھے جو تاریخی دنیا میں پر اسرار مومہ بنے ہوئے ہیں اب حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں اپنا دوستوں کے ساتھ اور کمیٹ کریں اپنی قیمتی رہے اور مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیرس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں نئے ویڈیو آنے تک کے لیے اپنا اور اپنے پیارے کا خیال رکھئے اللہ حافظ